السلام علیکم ورحمت اللہ آج کلاس ایٹ میت کا لیکچر نمبر پورٹین ہے اور ایکسرسائز جو ہے ہماری سکس پوائنٹ من جو ہے وہ چل رہی تھی اس میں کچھ کوئشن ہم نے کیا تھے اور کچھ کوئشن آج ہم کریں گے کوئشن نمبر ٹویل جو ہے کوئشن نمبر ایٹ نائن تک جو ہے کوئشن نمبر نائن تک آپ کو ہوم بک دیا تھا اور باقی ٹین ایلیون بھی ایزی ہے کوئشن نمبر ٹویل فیل وہ بھی ایزی ہے ویسے تو ساری کوئشن ایزی ہے کوئشن نمبر ٹویل فیل جو ہے وہ میں کرا جاتا ہوں اور اس میں کوئشن لکھا ہوئے ہمارے پاس جیسے آپ دیکھ رہے ہیں اے انٹو بریکٹ ایکس سکوائر مائنس وائی سکوائر پلس بی بریکٹ انٹو ایکس سکوائر مائنس وائی سکوائر سولوشن میں کیا کریں گے سب سے پہلے تو جو کوئشن ہے وہ ایزی ہے ایسی ہی اتار دیں گے اب اس کو باری باری ملٹیپلائے کریں گے اے کو ایکس کے ساتھ ملٹیپلائے کریں گے تو یہ ہو جائے گا اے ایکس سکوائر مائنس کا سائن ہے تو مائنس آ جائے گا پھر اے کو وائی سکوائر سے کریں گے تو اے وائی سکوائر ہو جائے گا پھر پلس کا پلس اسی طرح بی کو اس پوری بریکٹ سے ملٹیپلائے کرنا ہے تو بی ایکس سکوائر ہو جائے گا مائنس بی وائے سکوائر ہو جائے گا اسی طرح کی کوششن ہے اس ایکسسائز میں جو ہے انہوں نے 15 تک کوششن کرنے ہیں تو باقی جو کوششن آپ کو نظر آرہے ہیں کوششن 10 11 13 14 15 یہ آپ نے خود کرنے ہیں بہت ایزی سوال ہے اور جلدی جلدی سے جو ہے یہ کام ہو سکتا ہے آپ جو آسان کوششن ہوں گے اس میں ہم زیادہ ٹائم نہیں لگائیں گے اور جو مشکل ہوں گے اس کو سمجھانے میں ٹھوڑا ٹائم لگتا ہے تو جو ایزی کوششن ہے وہ جلدی جلدی کرنے ہیں ایکسسائز 6.2 ہم شروع کر رہے ہیں آج اور لکھا ہے فیکٹرائز the following آپ اس کے فیکٹر معلوم کریں یہ کوششن دیا ہوا ہمارے پاس xy پلس xz فیکٹرائز کیا ہوتے ہیں فیکٹرائز یہ ہوتے ہیں کہ جیسے مثال کے طور پر ہمارے پاس نمبر دیا ہوا ہے 6 is equal to میں لکھوں 2 multiply by 3 تو یہ 6 کے فیکٹر ہوں گے 2 3 6 کریں گے ان دونوں کو multiply کرے تو 6 آئے تو پروڈکٹ کو کیا کہتے ہیں اس کو اس پورے پروسس کو فیکٹرائزیشن کہتے ہیں اور صرف یہ 2 اور 3 جو ہے یہ 6 کے فیکٹر کہلائیں گے تو اس طرح اس کو فیکٹرائزیشن کہتے ہیں اسی طرح ہم اس میں سے solve کریں گے اب اس میں اس کو solve 6.2 میں جو کوششن ہے اس میں common لے کر جو ہے اس کے فیکٹر نکالنے ہوں گے اب اس دورہ میں کیا common ہے ہمارے پاس x common ہے تو x common لے لیا ہم نے تو یہاں ہمارے پاس کیا بچے گا x تو cancel ہو جائے گا x سے ادھر بچے گا y پھر پلس کا پلس ادھر x سے x cancel ہو جائے گا ادھر بچے کا z یہ answer ہو جائے کوششن نمبر 4 ہے ہمارے پاس 6 x square y minus 12 x y square اب یہ as it is question لکھ لیا پھر آپ نے common لے لیا اچھا پہلے نمبر میں دیکھیں 6 اور 12 دیا ہوئے ہیں تو 6 اور 12 جو ہے ایک ٹیبل میں آتے ہیں مطلب 6 کے ٹیبل میں آتے ہیں تو 6 لے لیا ہے نمبر ادھر بھی x دیا ہوئے ہیں ادھر بھی x دیا ہوئے ہیں جو چھوٹے پاور والے x ہوگا وہ لے لیں گے x square بھی ہے اور x بھی ہے تو x لے لیں گے ادھر y ہے ادھر y square ہے جو y ہے نا صرف اس کو لے لیں گے common اچھا ادھر کیا بچے گا 6 سے 6 cancel ہو جائے گا y سے y cancel ہو جائے گا 1 x سے 1 x cancel ہو جائے گا صرف ایک x بچے گا وہ ادھر لکھیں گے دوبارہ بتا دوں 6 سے 6 cancel ہو جائے گا y سے y cancel ہو جائے گا اور ادھر ہمارے پاس لکھا ہوئے x2 اور ادھر کیا لکھا ہوئے x1 اس کی مثال بالکل ایسے ہی لکھی ہوئے ہیں x square کا مطلب یہ ہی کہ آپ کے بعد 2 x لکھے ہوئے ہیں اور y لکھا ہوئے ہیں یہ اوپر والے term کو لکھ دیا اور نیچے آپ کے digit سے divide کر رہے ہیں وہ اس کو لکھ دیں گے 6 x y تو 6 سے 6 cancel کر دیا y cancel کر دیا ہمارے پاس کیا بچا ہے یہ x بچا جو x بچا اس کو ہم نے یہاں لکھ دیا اب اسی طرح اس کو بھی کر دیا لکھا ہوئے ہمارے پاس 12 x y square مطلب double y upon ہمارے پاس 6 x y لکھا ہوئے ہیں یہ 6 x y تو 6 x 6 اور 6 x 12 x x cancel ہو گیا ہمارے پاس y سے y cancel ہو گیا تو کیا بچا ہمارے پاس یہ 2 y بچ گیا جو 2 y بچا وہ ہم نے در لکھ دیا یہ آپ کا یہ آپ کا ہومورک ہے exercise 6.2 question 1,2,10 مطلب 1 تو میں نے کرا دیا اور 4 میں نے کرا دیا باقی جو 10 تک question جو باقی ہے وہ آپ خود کریں گے بھی امان اللہ السلام علیکم ہمارے پاس جو بچاڈی تک